قرآن کی دلاوت اور ترجمہ کے بعد کیوں نہ حدیث نبوی سروں پر روح لیا جائے کیونکہ اگر قرآن اللہ کا کلام ہے تو حدیث اصول کا فرمان اور ان دونوں کو جمع کرنے سے ہی شہیت کی تقمیل ہوتی ہے پیائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اردو ترجمہ کے ساتھ پیش کرنے کے لئے میں مریم انسار کو بلا رہا ہوں پلیز ویلکم مریم انسار اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چندہ حدیث پیش کرنے کے لئے حاضر ہوں جس کا موضوع ہے علم کی اہمیت صحیح بخاری جد نمبر ون کتاب العلم باب نمبر ففٹی سیون حدیث نمبر سیونٹی تھی جس کے راوی عبداللہ بن متعود رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسدہ اللہ فسنتین رجول اتاہو اللہ المالا فسلتا علا حلقتی فی الحق ورجول اتاہو اللہ الحکمتا فہو اگزبیہ ویولیموہا دو آدمیوں کی خسلتوں پر کوئی رش کرے تو ہو سکتا ہے ایک تو اس پر جس کو اللہ نے دولت دی وہ اس کو نیک کاموں میں کھچ کرتا ہے دوسرے اس پر جس کو اللہ نے قرآن اور حدیث کا علم دیا وہ اس کے معافق فیصلہ کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے اور دوسری حدیث ہے صحیح و خارجر نمبر ون کتاب العلم بام نمبر ففٹی فائف حدیث نمبر سیونٹی ون حضرت معاویر رضی اللہ عنہ رواد کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مرد اللہ بی خویرن یفقیہ فی الدین اللہ کو جس کی بھلائی منظور ہوتی ہے اس کو دین کی سماجینات فرماتا ہے علم حاصل کرنا کتنا ہی ضروری ہے اور اس کو دوسرے تک پہچانا اتنا ہی اہم اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر فرمایا جو یہاں حاضر ہیں وہ اس کو خبر کردی جو غائب ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتِ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ جزاکِ اللہ مریم What is the lock between 1.8mm It is well said It's our duty to convey the message of Islam around us We have to realise our responsibilities And spread the truth of Islam further So that we can wipe out the evils from our society کی